یہ جو ٹیکنیکل سٹیپس ہیں جس طریقے سے آپ کفر کو اسی کی اور ہم مندر والی جگہ پہ جا کے اگر نماز ادا کر کے آئے ہیں تو اس پہ بھی لوگ ہم سے نراز ہوئے کہ جی آپ پینچٹ کیوں پہنی ہوئی تھی اور بھئی اقوام عالم کو جب آپ نے تھپڑ مارنا ہے تو وہی موڈ سکوٹ طریقے میں گھس کے مارنا ہے تاکہ کوئی اتراز نہیں دیکھیں ہماری جگہ کوئی آلے میں دین نماز پڑھاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ دیکھو مولویے جا کے قبضہ کرائیں ہم کیوں مدرسے کا امیج پہ عمال کروانا چاہتے ہیں اقوام عالم میں کیوں بدنامی کرتے ہیں ہم نے تو کہا ہم تو یونیورسٹیوں کے بچے ہیں جناب تم نے ہمیں لارڈ مکالے کا تعلیمی نصاب دیا ہے کہ قبضہ کرنا ہے ہم جا کے قبضہ کرائیں پینچٹ بین کے ہم نے گیرہ ستمبر کو ریلی نکالی پنڈی میں یہ گستخانہ خاکوں کے خلاف ہمیں پتہ تھا ہمارے یہ دو چار کلومیٹر کے مارچ سے وہ خاکے تو نہیں رکھنے لیکن دو پیغام جائیں گے اب یہ ٹیکنیکلی کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں پہلا کام یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان کو نوجوان جاگا ہوا ہے اصل پیغام کیا تھا کہ اس پوری ریلی میں آپ لوگوں میں سے جس نے بھی دیکھا ہوگا سب سے زیادہ نعرہ جہاد کے لگا اور بعد میں پتہ چلے آ رہی ہے گیارہ ستمبر تو نائن الیون ہے جس دن امریکہ نے پوری دنیا سے جہاد کے نیریٹیف کو دہشتگردی سے کمپیئر کیا تھا اس دن ہم لوگوں نے اس کے اٹھارہ بیس سال کے بعد اسی نعرے کو پنڈی میں دوبارہ کہ جب بلوچستان کا پروپاگنڈا ہندوستان کرتا ہے ہمارے خلاف اور اس پہ ہمارے یہ تھرڈ کلاس ٹیک ہولڈرز کوئی رسپانس نہیں دیتے تو ہم نے سوچا پھر خالستان کے سکھوں کو خود ہی آن بورڈ لیا جائے ہم نے سوچا پھر حیدر آباد دکن اور جونہ گھڑ کے لوگوں کو خود ہی آن بورڈ لیا جائے اور انشاءاللہ بائیس نومبر کو آپ فلسطین کے سٹوڈن لیڈرز کو بھی انشاءاللہ فلسطین کے سٹوڈن لیڈرز کو لیاقت باغ میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ وہاں پر ترکی کے سٹوڈن لیڈرز کو دیکھیں گے انشاءاللہ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے بھی جو مسلمان سٹوڈن لیڈرشپ ہیں ان سب کا عالمی سطح کا ایک بہت بڑا آلائنس بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کی جو تحریک کی عملی صورت ہے انشاءاللہ ان کی والدہ ان کی بہن ان کی پوری فیملی کو لیاکت باغ میں دکھائی دے گا اور وہاں پر پریکٹیکلی ہم قوم کی بیٹی کے لیے آواز بلند کریں گے پوری تحریک کا آغاز ہوگا ہم لوگوں نے کوئی وہاں پر جا کے آپ لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں ہم لوگوں نے جس نظریہ کے لیے چل رہے ہیں اس نظریہ پر ہی کام کرنا ہے لہٰذا کوئی گھبرانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں آ رہے ہیں پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور آپ کی نون لیگ ان کے ورکرز نے بھی کسی دور میں بھٹو کو ختم نبوت پر ووٹ دیا تھا مسلم لیگ بھی اس دور کی نمائندہ مسلمانوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی تحریک انصاف کو بھی ریاست مدینہ کے نام پر ملا میں ان تمام کے ورکرز سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مایوسی محسوس ہو رہی ہے تو پھر میدان عمل میں نکلیں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کے خلاف اور میدان عمل میں نکلیں قوم کی بیٹی کو واپس نکالنے کے لیے آپ اپنی پارٹیوں کے قیدیں کہ جناب بعد میں بھی شاید ہم نلکا پکا کرانے پر یا کیمے والے نان پر آپ کے آگے بک جائیں یا نہ بکیں لیکن فیلال ہم نے قوم کی بیٹی کو واپس لانا ہے ہمارا پرائنگ فوکس شاید بھائی قدم بڑھاو